موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رخ کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور چوویس ورشی یہ یوک نے فانسی لگا کر کی اپنی جیون لیلا سما ماملہ راگوگر تحصیل کے دھرناودہ تھانا شیطر کے گوندل پر گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں ایک یوک کا شب پیر سے لٹکا ملا بتایا جا رہا ہے کہ یوک سبک کے سماعے گھر سے کھیت پر گیا تھا اسی بیچ گھر والوں کو سوچنا ملی کہ اس کا شب پیر سے لٹکا ہوا ہے اس کی جانکاری دھرناودہ پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچئے ومشب کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا دھرناودہ پولیس کی جانکاری کے انسوار ملتک کی پہچاند چوویس ورشی یہ پوراں لال بھگیل نوازی گوندل پر کے نام سے ہوئی ہے وہیں فانسی لگانے کے کارن ابھی اگیاد بتایا جا رہا ہے نوبل پروشکار ویجیتا کیلا ستیارتی کے سنگٹھن کی بھارتی آترہ ریلی پہنچی گنا اس بھارتی آترہ کو گنا کے مکھے مارگوں سے نکالا گیا اسریلی میں بڑی سنکھیا میں سکولی شاتر شاترائیں بھی موجود رہے اسریلی میں سماس سے وی اوین شرما سہید کئی سماس سے وی سنگٹھنوں نے حصہ لیا اسریلی میں کیلا ستیارتی کے بیٹے نے سبھی شاتر شاترائوں سے یہ سپد دلوائی کہ کسی بھی طرح سے بچوں پر ہو رہا ہے اتیچار کو نہیں سہیں گے اسریلی میں کلیکٹر سہید جلا پرشاہسن کے کئی ادیکاری موقع پر اوپسٹھت رہے سماج میں بیٹی جنی پر خوشیاں بہت سب مناؤں گا مناؤں گی اپنے گھر پریوار میں بیتا تفا بیدیوں کے پرتی شکچا سواس جو بچے پیچے لڑکے ہمارے بہتے ہیں جو بچے بچے آگے بڑھ رہے ہیں شاپس بہت اچھے طریقے سے بیٹھ رہے ہیں ہمارا پوری بیوستان ہے لگا ہوا ہے بچوں کا تو اسے کہتے ہیں کہ ایسا نمازہ ستھا پورے بھارت میں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سرکشت بچپن مکانے کا مانی ایلا ستیاں سے بہت ہی جلدی شپنا ساکار ہوگا سات لاکھ سے زیادہ بچے شبط لے چکے ہیں ایک کروڑ سے زیادہ بچے پہنچ چکے ہیں اپنی بات کہتے ہوئے ڈیارہ اکوبر کو ایک ایسے بابا کی سرکشت کو لے کے ایک پورے ورڈ ریکارڈ کے خلاف سرکشت کے لیے یہ ورڈ ریکارڈ بنایا جانے والا ہے ستیار کی جی کو جسے جائپور سے لیٹ کریں گے تو بچے تو بڑھ چڑھ کے پورے دیش میں آگے آ رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ سماج کے باقی تمام تب کے سب ہی بڑے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جب کوئی بچہ خاص طور پہ یون ہنسہ کے خلاف کسی طرح کے سیکشوال ابیوز کے خلاف کسی بچے کے شوشن کے خلاف بالمزدوری بالباب کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہے تو سماج کے ہر طبقے کا ہر بڑے کا ساموہک کلتب یہ ہے ساموہک دائیت تو ہے کہ ہم اس بچے کی بات سنیں اور اس کو یادہ سنبھو سہیتہ کریں یادرہ کا مکہ اددیش ہے ایک سرکتھت بھارت کا نرمان کرنا جس میں کسی بھی بچے کے خلاف کسی طرح کا کوئی سیکشوال ابیوز کوئی ٹرافیکنگ کوئی یون ہنسہ اور کوئی شوشن نہ ہو سر جوبینائل ایک میں کچھ سنشودن وگر ایمیٹمنٹ کیے جائیں گے کیا جوبینائل ایک بھارت کا ایک بہت سخت قانون ہے لیکن اس کو اس کا انوپالن ضروری ہے اسی طرح پاکسو جو بھارت کا یون ہنسہ سے بچوں کو بچانے کا قانون ہے آج اس میں جو کنوکشن کی در ہے وہ ماتر چار پرتیشات ہیں یعنی سو بچوں کے اوپر اگر یون ہنسہ ہوتی ہے یون چھوشن ہوتا ہے تو ماتر چار لوگوں کو سزا ملتی ہے یہ دوہزار پندرہ کے بھارت کے آنکڑے ہیں ہماری مانگ ہے کہ دیش کے ہر راجے میں ہر جلے میں بچوں کے لیے ایک ایکسکلوسف کوٹ بنایا جائے لاکہ وہ ایکسکلوسف کوٹ اس طرح کے ماملوں کا ترند نفتارہ کر سکے اور جو سالوں سال اس طرح کی یون ہنسہ کے مقدمے چلتے رہتے ہیں یہ قانون کے انسار ایک سال کے فیتر ان کا سمافت ہونا چاہیے وہ یہ ایکسکلوسف کوٹ کے ماتر ہم سے کیا جائے ہمیں قانون بدلنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا قانون کا ٹھنگ سے اعلوالن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تو ایک بہت ہی ایک اچھی پہل مدھے پردیش میں آدھرنیہ مکہ منتری جی نے لی کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بلاتکار کرنے والے کے لیے فانسی کی بھی صدا کا برافران ہونا چاہیے اس قانونیم مدھے پردیش کی سرکار شید کالین سطر میں لائے گی تو بات ہے کہ ہم قانون کا ڈر کتنا لے کے آتے ہیں کتنا قانون سے اس طرح کے لوگ جو کہ ابراد ہی ہیں ان کو ڈر لگتا ہے اور کس طرح سے ہم بچوں کو اس سرکشہ کا بھاو دے سکتے ہیں پورے بھارت میں ہر ماتا پتا کو ہر ابھی بھاوک کو یہ بھاو دے سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تم باہر رات کو دس وجہ کیا دو وجہ کیا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پیچ سکتے بھارت کی ہر گلی ہر گاؤں ہر شہر پوری طرح سے بچوں کے لئے سر ایسا آپ کو کوئی سائٹ پورٹل جو بچوں کو سوچنا نہیں دے پاتے اس طریقے سے مدھے پردیش میں جلے ہیں جیسے گناہ سے ابھی تک کسی کو نہیں نکالا کار کھانے آتس واجیوں میں ناوالک بچے کام کر رہے گناہ میں اس کے لئے بھارت سرکار کا ہی پورٹل ہے لیکن چائن ٹائن کا 1098 نمبر ہے پال مشدوری کرنے والے بچوں کے لئے آپ سنگیے اب رات ہو چکا ہے بچوں کو کام کروانا پولیس کو ایف آئی آر کا کاٹنا اس میں پولیس کا ذمہ داری بھی ہے دائیتو بھی آپ سو نمبر کال کر سکتے ہیں 1098 بھارت سرکار کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور بچوان بچاوان دولن کے نمبر 4921111 بھی کال کر سکتے ہیں اتنے سرط کانون ہونے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں شوشن اور بڑھ رہا ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ کانون تو ہیں لیکن اس کا انوپالن نہیں ہو رہا جیسا میں نے کہا سو بچوں کا ریپ کرنے والے چار لوگوں کو اگر سزا ہو تو پھر کس طرح کا کانون تو اگر 96 مقدمے لگاتار لمبت پڑے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں اگر آج سے کسی بچے کا ریپ نہ ہو تو نو سال لگیں گے پرانے کیسوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے بھارت میں ایسے راجے ہیں جہاں چالیس سال پچاس سال لگیں گے ایسے کیسوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ کانون صرف کتاب پہ نہ بن کے رہ جائے بلکہ اس کا ڈھنگ سے انوپالن ہو بھارت رکشہ منچ کے کارکرتاؤں نے چائنہ کے سامان کو جلا کر کیا چائنیس سامگری کا ویروت ساتھ ہی انہوں نے شہرواسیوں سے اوہم دیشواسیوں سے چائنہ کے سامگری کو پیو گنا کرنے کی اپیل بھی کی ہے اس موقع پر بڑی سنکھیا میں بھارت رکشہ منچ کے چائنہ سامان کے دورا ہمارے بھارت کا بہت یاد دیکھے بہت چائنہ کا مطلب ہوتا ہے چائنہ کا مطلب ہوتا ہے چینی اس پرکار شریف چینی زیادہ کھالیتی شکر زیادہ کھالیتی شریف پرکار چائنہ کا سامان اگر ہمارے 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 باعتنگان زیادہ اپیوک کریں گے تو وہ گدار کے روپ میں کہلائیں گے اور میں نے چاہتا کہ یہاں بھارت باز کوئی بھی اس شبت کے روپ میں ہام ہے اگر ہمارے 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 ڈیپا ویڑی کے افسر پر سبھی اس مقارے بھٹا کے کھلی لڑی اے بھام سامان جتنا بھی ہے اس کا بہشکار کریں اور اس کو نہ کریں دے بھارت کی سامان کو ہی کریں دے دنیوات اور آگے کے لیے میں مہارت ساتھ سے انروت کروں گا گی بھو بموں کے بارے میں اور جو بھارتی دیوی دیوزہ ان کے بارے میں دو شبت کا ہے ایک اور تو پردیش سرکار گاؤں کو جوڑنے ہیں تو سرکوں کا جال بچھانے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں بینہ کنج قسمے سے کیول ایک کلومیٹر دور بسے بجنیپورا گاؤں کو جانے والی روڈ یعنی کہ گویا روڈ کے حالت بچ سے بطر ہیں بجنیپورا گاؤں آج بھی مکہ منتری سرکیو جنہ سے بنچی تھے جس کے کاران لوگوں کا پیدل چلنا بھی یہاں دو بھر ہو گیا ہے برسات کے دنوں میں گرامیڑوں کو یہاں پر اور بھی کئی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرام پنچائد بجنیپورا ہر سال مورمی کرن کے لیے شاسن سے پیسہ لے کر دو چار ٹرالی مورم یہاں پر ڈلوا دیتی ہے اور اپنے کرتب سے مکت ہو جاتی ہے بینہ گنج سے ہمارے سہیوگی آر کے شرما کی رپورٹ دو چار ٹرالی مورم دو چار ٹرالی مورم دو چار ٹرالی مورم دو چار ٹرالی مورم موسیقی 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 بھارت یادنا کا عدیش یہ ہے کہ بچوں کو ہاتھ رہے کی سرکشہ ملے اگر آج بھی ہمارے آرون سے ہمارے سہے ہوگی چندریش رگونسی کی ریپورٹ کروچوت پر اپنی پتنی کو لے کر سسراج سے لوٹتے سمائے ہوئے ایکسیڈنٹ میں یوک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے دگت دیوست راگوگر تحصیل کے نوہار گاؤں کے سمیپ آمنے سامنے سے دو بھائکوں میں بھڑنت ہو گئی جس میں ایک یوک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے گھٹنا کے بعد یوک گھائل عوستہ میں سڑک پر پڑا رہا ایوام لوگوں کی بھیڑ صرف تماشا دیکھتی رہی وہیں محلہ سڑک پر روتی بلکتی چلاتی رہی ایوام لوگوں سے مدد کی بھیگ مانگتی رہی پر جانے کیوں لوگ اسے دیکھے جا رہے تھے پر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو سامنے نہیں آیا انت میں کسی بھلے آدمی نے پولیس کو فون لگایا جس کے بعد ایمبولینس موقع پر پہنچ ایوام ایمبولینس کی صحیحتہ سے گھائل کو جلاج کے سالے پہنچایا گیا راگوگر سے ہمارے صحیح ہوگی کملے سینے کی رپورٹ میانا شیطر میں کسان ہو رہے ہیں پریشان میانا میں جلا سے اکاری مریاض جس سوسائٹی پر کسان پنجین کے لیے بھٹک رہے ہیں بارہ بجے تک آپریٹر اور منشی کا نا آنا کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے ادھر فصل کا کام کھیتی کو دیکھنا آدھی کسانوں کو سمالنا پڑتا ہے وہیں دوسری اور آپریٹر کے انتظار میں بارہ بارہ بجے تک بیٹھے رہنا پڑتا ہے دو پھر بارہ بجے آپریٹر کے انتظار میں پنجین کے لیے کاریالے کے باہر بیٹھے کسانوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم صبح دس بجے سے ہی یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے حالانکہ بارہ بج کے پانچ منٹ پر آپریٹر مکیس اوجہ وہاں پر پہنچے تو ان کا کہنا تھا کہ آج ان کی بس خراب ہو گئی تھی جس کے کاران وہ لیٹ ہو گئے جبکہ کسانوں کی مانے تو روز مر رہا کہ ان کی یہی حالت ہے ساتھی یہاں پر کسانوں کے لیے چنتہ کا وشح یہ ہے کہ پنجین کی انتیمتی تھی بلکل قریب ہے ایوام ان کے پنجین ابھی تک پورن نہیں ہو پائے ہیں ایسے میں کون اس کا دوشی رہے گا یہ کہنا مشکل ہے میانا سے ہمارے سہی ہوگی شیلندر تیواری کی ریپورٹ بیٹھیں صاحب پنجین کروا گئے پسل کٹ رہی ہے جب بیٹھیں انتیار کر رہا ہے ڈائس رو پہ منجوری کی لگ رہا ہے کوئی آیا کہ کوئی آیا ہی نہیں ابھی تک بارہ بجے کوئی بھی نہیں آیا ابھی کوئی نہیں آیا جو کروا گئے پنجین نہیں ہوگا دس بجے کی بیٹھیں آپ دس بجے کی بیٹھیں آپ موکیش ہو جائے کافی لمبے سمائی کے انتظار کے بعد آخر کر کلیکٹر نے اپنے نئے کلیکٹڈ بھون میں آج اپنا کارڈبار سنبھالا ساتھ ہی کئی ادھکاریوں نے بھی یہاں پر آج اپنا کارڈبار شروع دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرانے کلیکٹیڈ بھون میں کئی پرکار کی سمجھ سے آیا آم جن کو ادھیکاریوں سے ملنے میں آتی تھی جو شاید نئے کلیکٹیڈ بھون میں انہیں نہیں آئیں گی یہاں پر سبی بھی بھواگوں کے ادھیکاریوں کے ککش کرمانک ایک سوچی کے روپ میں تیار کیے گئے ہیں جس سے آم جن کو جس کسی بھی ادھیکاری سے ملنا ہو وہ سوچی میں دیکھ کر اس کے ککش میں ان سے ملنے پہنچ سکتا ہے ساتھ ہی کئی انسو بدائے بھی یہاں آم جن کو مل پائیں گے ساتھ ہی کئی انسو بدانا آج گناہ تحصیل میں پٹواری سنگھ کی ایک میٹنگ کا ایوجن کیا گیا اس میٹنگ میں سب ہی پٹواریوں نے ویبن مددوں پر چرچہ کی ایوہم شاسن کے اوپر انہوں نے اس میٹنگ میں یہ آروپ لگائے کہ شاسن انہیں پونڈ سنسادن اپلپد نہیں کرا پا رہا ہے ساتھ ہی ان پر کارلی کا زور ڈال رہا ہے جبکہ ادھی ان کے پاس کام کرنے کے لیے پورے سنسادن ہوں گے تو نشتھ ہی کارلی سمجھ سیما کے اندر پونڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی ان کئی سمجھیاں پر بھی اس میٹنگ میں چرچہ کی گئی آج ہم نے کنہ تیسیل کی پٹواری سنگی میٹنگ رہی ہے یہ جو سمجھ چل رہا ہے اس میں پسل گرداری بٹانکن سیماکن بہت سارے کام ہم کی پٹواریوں کی شنگیر ہم ہے اور تار یادگ ہے ہم لوگوں کی یہ سمجھیاں ہیں کچھ ہماری بیاکتی کا پرسنل سمجھیاں کسی کا بیتن سمجھیاں پر نہیں لگا کسی کا انکریمنٹ نہیں لگا کسی کا سمیمان نہیں لگا ان ساری چیزوں کو لے کے ہم لوگوں نے ایک اپنی پٹواری سنگی میٹنگ رہی ہے اور اس میٹنگ میں ہم لوگ ساسن کو سپورٹ دھیان آکست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ساسن کی بیوین یوجناوں کی کلیان بہین میں پورا سائیوگ کرتے ہیں ہم اپنے پریوار کو دیکھے بنا بھی رات دن ساسن کی یوجناوں کی کلیان بہین میں اپنا پورا سمجھ دیتے ہیں رات کو نونو بجے تک ڈتنس بجے تک ہم لوگ کام کرتے ہیں سنسادن بھی اپلافد ہم کو نہیں ہو پاتے ہیں جیسے کہ ادھارن کے لیے جب ہم کردہ باری کر رہے ہیں کسی واقع سے ٹیبلیٹ ملنا تھی وہ ہم کو نہیں مل پائی ہے موبائل موبائل میں یہ استطیق کنی لوگوں پر ہمارے پاس موبائل کی شفیدہ اپلافد نہیں ہو پائی ہے ساسن کو سنسادن اپلافد کرانے کو پرانت ہی کارے پر ڈالنا چاہیے ایسے استطیق پٹواری ہمارا اسیج محسوس کر رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پٹواریوں کے انیک ہیتوں کا ایک بیتن مان کے بارے میں دیکھئی ہے دو دو بار ہرطال ہو چکی ہے آج تک موٹ کا نینے بھی یہ تھا کہ دو مہینے میں سرکار ڈیسیجن کر کے ان کی بیتن کے لیے ان کی جو مانگ ہے اس پر نیا ہے انچے خیصلہ لے لیکن ابھی تک نہیں ہوا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساسن کو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو درشتیقت رکھتے ہوا ہماری بھی سمجھ چاہیے ان کی اور بھی دھیانوں کو جانا چاہیے اکیل بھارتی دھو بھی مہاسبہ کے نیتروت میں آج جلہ مکھیالے پر پر پردان منتری کے نام جلہ کلیکٹر کو ایک گیاپن سوپا گیا اس گیاپن کے مادیم سے اکیل بھارتی دھو بھی مہاسبہ نے یہ مانگ کی ہے کہ ان کے سماج کو سمپونڈ بھارت میں اس سی کا درجہ دیا جائے اور طلب ہے کی ورث 2013 میں مدی پردیش کے مکیہ شیوراہ سنگھ چوہان نے لوگ سبا چناؤ کے دوران یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ یدی کیندر میں ان کی سرکار بنتی ہے تو وہ سمپونڈ دیش میں دھو بھی سماج کو اس سی کا درجہ دلوائیں گے لیکن سرکار بننے کے بعد بھی دھراتل پر ایسا کچھ نہیں ہوا حالانکہ آپ کو بتا دے کہ مدی پردیش کے کچھ جلو سائد لگ بگ بارہ راجیوں میں پہلے ہی دھو بھی سماج کو اس سی کا درجہ دیا جا چکا ہے لیکن باقی جگہوں پر سرکاریں اس میں ڈھیل کیوں برط رہی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے بہت پر دیش میں آقل بھارتی رویما سنگ ایک یافن دینے جا رہا ہے ہم لوگ ہمไดے پر بیش میں تین جلے میں ممکل فیور رائسن ہلن گھر بھی میں آتے ہیں اور باقی جلو میں ہم لوگ ہلن نہیں آتے ہیں آج ہم پہنے منتners کے نام سے اور مطریب متر پیڑیہ کے نام سے ایرکیاپن ورہے ہیں اور دارہ راجوں میں ہم لوگ ہلنگی آتے ہیں باہن کی راجوں میں ہم لوگ ہلنگی آتے ہیں بھارتی کمیونیسٹ پارٹی اور مارکس وادی کمیونیسٹ پارٹی کے سنیوک تتوہ ودھان میں آج ایک دیوشی ویروت پردرشن جیلا مکھیالے پر رکھا گیا یہاں ویروت پردرشن اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھیتنات کے کرل جا کر کمیونیسٹ پارٹیوں کے جنٹے جلانے کو لے کر رکھا گیا تھا ساتھ ہی دلیتوں پر بڑھتے اتی اچار کو لے کر بھی یہاں ویروت کیا گیا یہ باپ جھوٹ کیا رول ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ابھی ابھی وہ دین دن پہلے ہم نے دیکھا مرد جنٹا بھارت 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 تک یہ سوا کو کتر بھتر کرنے کی کوشت کی ہے یہ ہمارے سبرانسی ماما کا کرت ہے جو آنانواری کارکرٹا اور مجھرے کرمشاریوں کو مقابلے زیادہ سے زیادہ اپنا چھمتاؤں سے زیادہ کام کرتی ہے بھارتی کمنیس پارٹی اور مارکس بادی کمنیس پارٹی دوارہ سایوک تروپ سے ایک دیوستی بھروت پردرشن یہاں رکھا گیا ہے جس پرکار سے یوگی عدیتنات سی ایم ہوتے ہوئے کیرس جا کر کے کمنیس پارٹیوں کے جھنڈے جلاتے ہیں اور ان کو پیرو ترہ کو چلتے اس پرکار کے سمیدان ایک پت پر ہوتے ہوئے اسماندھنے کام کرتے ہیں اس کے بھروت پردرشن میں اور چھترپور میں ابھی کسانوں کے ہو جس پرکار سے پولیس دوارہ ننگا کر کے ان کو اوپر جو اتیچار کی جارہ اس کے خلاب اور گناہ میں دلیتوں کے اوپر جو ابھی اتیچار ہوا اس کو لے کر کے اسی بھروت پردرشن یہاں دونوں پارٹیوں نے رکھا ہے پردیس سرکار کے بعد سرلکھشڑ آئوک کے منتری راگھوندر شرمہ آج گناہ پہنچے وہ یہاں بھارت ایاترہ میں شامل ہونے کے لیے گناہ پہنچے تھے ساتھ ہی انہوں نے جلچک سارے کا دورہ بھی کیا جہاں پر گندگی کام بار دیکھ کر انہوں نے سمبند تدکاریوں کو کئی نصیحتیں دے ڈالیں اس سمبند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسپطال میں فیلی گندگی ساہت کئی انہوں نے مدیوں پر بھی چرچہ کی مجھے آپ کو بتا تو بھی خوشی ہوگی ہندوستان میں سب سے زیادہ آر ٹی کے انترگاہ جو داخلے ہوتے ہیں وہ مد پردیس میں ہوتے ہیں ابھی تک ہم ساڑھے آٹھ لاکھ بچوں کو آر ٹی کے انترگاہ دیا ہے جو کہ ہندوستان کے کسی بھی راج سے بڑھا ہے اتر پردیس ہم سے آبادی میں تین گناہ بڑھا ہے لیکن ہم اس سے آر ٹی کے داخلے میں کئی گناہ آگے ہیں دوسرا ایک اور مد پردیس میں اچھی باتیاں خاصیتی ہے کہ پہلی ہندوستان میں مد پردیس پہلا راج ہے جس نے سب سے پہلے اسپیشل میں ڈی ایڈ و بی ایڈ صلو کروائے تھے جو ہماری ڈی سیول بچے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کی بہستہ کے لیے مد پردیس کے اندر ہو دو لاکھ تیسیار ڈی سیول بچے ہیں جن میں سے ہم کری کرے ایک لاکھ چالی سیار بچوں کو دیجیا نا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمسکار موسیقی